ہیلے ایفریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ ٹی میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک آج کا ولوگ سٹارٹ کیا ہے میں نے ناشتے سے یہاں پہ ہم لوگ کر رہے تھے ناشتہ اور کافی ڈفرنٹ قسم کر رہے تھے اور کافی ہیوی تھا اتا دائم بعد ہم لوگ نے یہ بٹر اور بند کھائے تھے یہ بہت زیادہ میٹھے ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہیں پر آج کوئی آپشن نہیں تھا ہمارے پاس تو ہم نے سوچا چلو یہی کھائے لیتے ہیں پر کافی مزے کے تھے اس کے بعد ماما اور میں آ چکے تھے کچن میں کیونکہ آج ہمیں دھیر سارے کام ختم کرنے تھے مین چیز بنانے تھے شامی کباب اور ساتھ میں جو ہے نا ماما کہہ رہی تھی میں کوفتے بنا کے رکھ دیتی ہوں گیسٹ وغیرہ آ جاتی ہے نا تو یہ سالن سمجھ نہیں آتا تو فٹا فٹ آپ نہ کوفتوں کا سالن بھی ریڈی کر سکتے ہو چیکن بھی بنا سکتے ہو کوئی اچھا آپشن رکھنے ہونا تو پھر آپ کوفتے اگر ریڈی ہونا تو فٹا فٹ بندہ اس کا سالن بھی بنا لیتا ہے تو ماما نے اس کا مسالہ ریڈی کرنا تھا سب سے مین چیز یہاں پر جو ہے وہ میرے فیوریٹ بن رہے تھے شامی کباب اور مجھے ماما کے ہاتھ کے بہت پسند ہے مجھے خود بھی بنانے آتے ہیں پر میرا ہوتا ہے کہ شامی کباب جو ہے وہ ماما ہی بنائیں تو ماما نے شامی کباب بنانے کے لیے رکھ دیئے تھے اور میں بڑی ایکسائیٹڈ تھی شامی کباب بنے ہونا تو آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائیٹ والا ہی کھانا ہے تو میں نے اچھی خاصی کانٹیٹی میں بنوا کے رکھ لیے تھے ماما سے تو بس یہاں پر اس کا ہی مسالہ ریڈی ہو رہا تھا اور ماما نے مجھے کہا چلو تم میرے تھوڑے تھوڑے کام ختم کرو یہاں پر ماما نے مجھے دیا تھا بریڈ کرمز بنانے کے لیے تو میں نے فٹا فٹ سے بریڈ کرمز بنا دیا اور ماما نے جو ہے وہ چکن کا اس کے اندر ایٹ کر دو اور ماما نے مسالہ جو ہے وہ کوفتوں کا ریڈی کر لیا تھا اس کے اندر چنے کا پاوڈر تھا اور سارے جو جو دائی سپائسیز تھے وہ مکس کر لیے تھے اور ساتھ ساتھ میں نا کرمز کے اندر چکن ڈال رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر مسالہ جو بنایا ہے نا مکس وہ بھی ایٹ گیا جا رہی تھی تاکہ اس کا جو مسالہ ہے بہت اچھے سرڈی ہو جائے اور جو کیمہ ہے نا وہ بھی بالکل مطلب کہ اچھے سے نا کہہ کرتے ہیں اس کا کیمہ بن جائے ایک جان ہو جائے تو بس یہاں پر ایک ایک چمچ بھو ڈالتی رہوں گی ساتھ ساتھ چکن ڈالتی رہوں گی تاکہ یہ ایک ساتھ اچھے سے چاپ ہو سارے ایک ساتھ ڈال دونا تو کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دونا تو یہ ہوتا ہے کہ فٹا فٹ سے آپ کا کام ہو جاتا ہے تو بس یہاں پر جو ہے نا میں نے اس کا مسالہ رڈی کیا اور ماما آج فری تھی تو کچن میں وہ آ چکی تھی جو جو چیزیں ان کو دکھ رہی تھی کہ کیا کیا سمیٹنے والا ہے کیا کیا بنانے والا ہے آج ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پورا دن ہی کوکنگ کرتی رہے اور بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم جلدی سے فری ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جب آپ کی ماما فری ہوتی ہے جب ان کو گھر کا کوئی اور کام نہ ہو اور وہ کٹن میں آ جائے تھا پھر وہ کہتی ہے لاؤ آپ کو میں سب کچھ ہی ایک ساتھ بنا دوں اور ساتھ ساتھ بس میری ہیلپ کراتے رہو اور آپ کا بالکل بھی دل نہ چاہ رہا ہو تو میرا تو آج یہی والا سین تھا میرا بالکل دلنے چاہ رہا تھا کچھ کروانے کا اور بہت تھا کہ بس ماما شامی کے باپ بنایا پھر بھی ماما نے جائے وہ کوفتوں کا کر لیا اور بھی ماما بہت سارے آپشن دے رہی تھی یہ بھی بنا دیتی ہوں اور تم فریز کر کے رکھ لو تو میں نے ماما کو بولا ماما نہیں بس کر دیں میں تھک گئی ہوں ماما نے کہا میں نہیں تھکتی تم تھک جاتی ہو خیر میں نے ماما کی ان دو چیزوں پر ہی بس کرا دی تھی کیونکہ میں خود بہت زیادہ تھک گئی تھی یہاں پر جو ہے نا اس کا مسالہ ریڈی ہو گیا تھا تو پھر میں نے یہاں پر اس کو سائیڈ پر رکھ گیا کیونکہ شامی کے باپ بھی آپ اگر تھوڑے سے کرنے ہونا تو وہ بھی کر سکتے ہو پہلے رسے نا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کافی اچھے سے گل جاتا ہے تو وہ ہاتھوں کی مدد سے ہی نا کوکر کے اندر آپ ایک بار وہ جو لکری کی چمچ ہوتی ہے نا وہ گھماو تو وہ اچھے سے اس سے ہی پیسا جاتا ہے اس کی اسے ضرورت نہیں پڑتی خیر میں نے اس کو پھر بھی سائیڈ پر رکھ گیا تھا اگر ضرورت پڑ گئی تو آپ اس میں بھی چاپ کر سکتے ہو تو یہاں پر جو ہے نا میں نے فٹا فٹ سے اس کا جو مسائل سمان ہے وہ سائیڈ پر کیا اور ماموں کو میں نے دے دیئے کوفتے کا مسالہ تاکہ وہ اس کے جو شیپ ہے وہ دے دیں اور اس کو ہلکا سا شیلو فرائے کر کے فریج میں رکھ دیں ہاف فرائے کر کے ہم نے اس کو رکھنا ہے فریج میں فل فرائے نہیں کرنا کچھے ہوں گے ابھی اندر سے تو اس طرح سے آپ نے اس کی جو گریوی ہے وہ بنا کے اور اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے تھوڑا سا لڈ لگا کے رکھو یہ کوک ہو جائیں گے اچھے سے اور بہت ہی مزیدار سا آپ کا کوفت ہوگا سالن بھی ریڈی ہو جائے گا جس طرح سے منی دعوت ہوتی ہے نا اچھانک اچھانک والی جب گیسٹ آ جاتے ہیں گھر میں فرائے سے آپ اس کا سالن بناو ساتھ میں چیک ان بناو ساتھ میں پلاو بناو اور بہت ہی اچھا سا منیو ریڈی ہو جاتا ہے تو بس یہاں پر جو ہے نا اس کے جو بالز ہے وہ ماما ریڈی کر لیں گی کسی بھی شیپ میں اگر آپ کو پسند ہے تو وہ ایسے بھی بنا سکتے ہو کچھ لوگ نرگی سی کوفتے بناتے ہیں اس کے اندر انڈل لگا کے بھی بنا سکتے ہو بہت سارے اپشنز ہیں جیسے آپ کو پسند ہو ویسے آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہو تو بس یہاں پر جو ہے نا ہمارا یہ تو کام ختم ہو گیا تھا اور اگر آپ اسے ابھی تک کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر دینا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو آج کے میرا ولوگ کیسا لگا تو آج جو ہے نا وہ مجھ سے پتا نہیں وائس آور ہو نہیں رہا مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیا بولوں کیونکہ کافی ٹائم بعد میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں وائس آور کر رہی ہوں تو بندہ بلکل ہی بھول جاتا ہے میں تو بلکل بلانک ہوگی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا میں نے ویڈیو کہاں سے سٹارٹ کی اور کہاں پر اینڈ کرنا ہے شاید اب میں تھوڑا ریگولر لگا ہوں تو میں تھوڑا یوز اف ہو جاؤں میرا ہوتا ہے کہ میں تھوڑا ریگولر ہوتی ہوں پر اتنا اتنا ریسپونس نہیں آتا تب میرا دلنے چاہتا میں کہتا ہوں کیا فائدہ لگانے کا پر یہ ہے کہ ان چیزوں سے ڈیم موٹیویڈ نہیں ہو جائے پر میں ہو جاتی ہوں ڈیم موٹیویڈ میرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خیر یہاں پر جو ہے نا یہاں پر ہمارے شامی کباب کا مسئلہ ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا تو اس کو میں گرم گرم یہ اچھے سے جو ہے نا وہ میش کر لوں گی تاکہ اس کے جو ہے وہ شامی کباب ریڈی کر لیں جب یہ تھنڈا ہو جائے نا تو پھر یہ بہت عجیب سا ہو جاتا ہے تو یہ اچھے سے میش نہیں ہوتا تو بس یہاں پر میں اس کو جتنا مجھ سے میش ہوا میں نے کر دیا باقی میں نے ماما کے ہینڈ اوور کر دیا تھا ماما نے کچھ چوپر بھی چلایا تھا کچھ سمپل بھی اس کو جو ہے وہ ہاتھوں کی مدد سے بھی کیا تھا جیسے ہو پایا ہم سے کیونکہ کافی زیادہ کونٹیٹی تھی آپ یہ ہاتھ دک جاتے ہیں کتنے ٹائم تک آپ اس کو جو ہے وہ کوٹو گئے تو مجھے اس کے اندر تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا میں نے اس کے اندر جو ہے وہ نمک ایڈ کر دیا تھا کیونکہ ماما میری نا تھوڑا نمک کم ہی رکھتی ہے کتنی زیادہ نا اورے کم ہی ہو تو اس لئے انہوں نے جو ہے وہ ٹیسٹ کیا پھر میں نے مجھے کم لگا تو میں نے اس کے اندر سالٹ بھی ایڈ کر دیا اب یہاں پہ ہو رہا رات کے ٹائم اور رات کے ٹائم جو ہے ہمارے گھر پہ آگے تھے مہمان میری پوپا اور میری کزن تو ماما نے ان کو کھانے پہ روک لیا تھا یہاں پر میں بنا رہی ہوں رات کا کھانا سمبل میں نے جو ہے وہ تکے بنایا تھے کیونکہ میرینیٹ ہوئے پھرچ میں پڑے ہوئے تھے دیو نہیں بنائی مجھے یاد نہیں رہا اچھا اب یہاں پہ ہو چکا ہے نیکس ڈی میں بنا رہی ہوں ماما کے لئے ناشتہ فرنس ٹوست ان کا کافی ٹائم سے دل چاہ رہا تھا فرنس ٹوست کھانے کا تو میں نے ان کے لئے وہ بنا دیئے ماما کو جانا تھا سکول اور رات کا ہم لوگ لیٹس ہوئے تھے اتنی مشکلوں سے میں اٹھتی مجھے اتنی زیادہ نیند آ رہی تھی پر یہ ہے کہ ایک بار ماما مجھے جب اٹھا دیتی ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد میں نارمل ہو جاتی ہوں تھوڑی نیند بہتر آنکھ کھل جاتی ہے اس کے بعد پھر میں ناشتہ بنا لیتی ہوں اچھا مجھے ماما کہتی بھی ہے کہ تم مت اٹھا کرو میں بنا لی ہوں کروں گی خود ہی پر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ سوئے گئے اور آپ کے گھر سے کوئی میمبر جو ہے وہ ایسے ہی بغیر بتائے اور بغیر کچھ کھائے پیے گھر سے چلا جائے کھائے پیے تو خیر ماما خود بھی بنا سکتی ہے پر ماما مجھے کہتی ہے نہیں نہ اٹھا کرو پر میرا اچھا نہیں لگتا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو جاتے ہوئے دیکھوں تو یہاں پر میں نے ناشتہ ریڈی کیا اس کے بعد ماما کی بوٹل میں نے فیل کی ان کے فریج میں کہہ رہی ہوں ان کے بیگ میں رکھی اور ان کا سارا جو سمانے وہ رات پہ ہی ریڈی کر لیا تھا بایا وغیرہ پریس تھا بس بوٹل فیل کرنی ہوتی ہے سمپل ان کے جو شوز ہوتے ہیں ان کو ساف کرنا ہوتا ہے یہی صبح میں میرا کام ہوتا ہے اور ساتھ میں ناشتہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا باقی ہماری جو ہے وہ باتیں ہی چل رہی ہوتی ہیں خیر یہاں پر جو ہے میں نے ماما کا بیگ ریڈی کر دیا اور ساتھ میں ان کا بایا بھی جو ہے وہ پریس تھا ساتھ ساتھ ان کے کام ختم ہوتے رہتے ہیں میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں کبھی وہ نماز پڑھ کے فری ہوتی ہیں تو پھر میں ناشتہ لے کے آتی ہوں ماما اپنے گلاسیں صاف کرتا ہے ماما کیا کریں ہیں پورا پناہ بائے 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 مومی پیچھے دیکھیں چلو ماما تو گئی ماما تو یہاں پر جا چکی تھی اس کے بعد میں آگئے تھے کچن میں اپنا تھوڑا بہت کام ختم کرنے کے لیے ہم لوگ نے بنایا تھے کل شامی کباب اور اب اس کو جو ہے وہ بولز میں ڈال کے سٹور کر کے رکھنا تھا فریج میں تو یہاں پر یہ اچھے سے فریز ہو چکے تھے اب میں اس کو کنٹینر میں شرفٹ کروں گی اچھا میرے صبح کے ٹائم پر اتنا دیماغ خراب گوا باتے ہیں میرا اتنا دیماغ نے کام نہیں کیا کہ سب سے جو بڑے والا بول ہے نا اس کے اندر سارے شامی کو آپ ڈال لوں میں نے کیا کیا مجھے لگا کم ہوں گے تو میں نے پہلے سب سے چھوٹے والا جو بول ہوتا ہے نا نارمل سائز کا تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ارینج کرنے کی کوشش کی اس کے اندر ارینج تو کر لیے پھر اس کے بعد وہ اتنے سارے ابھی بھی پڑ گئے تھے پھر میں نے سوچا چھوٹا بڑے والا بوکس نکالتی ہوں وہ نکالا تو وہ ہاف جو ہے وہ فل ہوا پھر میں نے سوچا کیا میں شفٹ کرتی رہوں گی کیوں نہ میں اب میں اسی میں ہی رکھ دیتی ہوں خیر ہے کوئی بات تھی فریج میں اچھی جگہ بھی تھی اور میرا اس وقت دماغ بھی نہیں کام کیا کہ میں ایک ساتھ بڑے والے میں ہی رکھ لوں پھر یہ تھا کہ پھر بھی جو ہے وہ میں نے چیزوں کو ارینج کر کے جو ہے وہ شامی کباب کو رکھ دیا اور اس کو سٹور کر کے رکھ دیا اب یہ بڑی آسانی سے جب بھی آپ کا دل چاہے کچھ مزے کا نہ بناو سمپل آپ نے شامی کباب فرائی کرنے اور آپ نے اس کو کھا لینا ہے پر اگر آپ شامی کباب کے فین ہو کچھ لوگ نہیں ہوتے نا شامی کباب کے فین میں تو پاگل ہوں شامی کباب کے پیچھے مجھے کچھ نہ ملے میں سینڈوچ پر بھی زندگی گزار سکتی ہوں خیر یہاں پر میں نے ایک بول تو فیل کر لیا تھا اور اس کے بعد ابھی بیتتے سارے پڑے تھے پھر میں نے بڑے والا سٹورج بوکس پکڑا اور اس کے اندر میں نے اس کو فیل کیا اور یہ ہاف فیل ہوا تھا اور پھر مجھے ہوا کہ میں بڑے والے میں فیل کر لیتی زیادہ بہتر تھا پر اب میں اس کو فیل کر چکی تھی اور میرا بلکل دل نہیں کر رہا تھا اس کو کھالی کرنے کا اور وہ والے شامی کباب اب واپس اس میں فیل کروں کیونکہ میں نے کلین ریپ لگا کے اچھے سے فکس کر کے رکھے تھے تو میں نے کہا چھوڑو اب جیسا جو ہونا تھا نا وہ تو اب ہوئی گیا ایسے ہی رکھ دیتے ہیں تو پھر میں نے اس کو ایز اٹس ہی رکھ دیا تھا اور مجھے ہاتھ کھانے میں کچھ زیادہ مطلب کہ لمبا چوڑا مینیو نہیں تھا کچھ زیادہ نہیں بنانا تھا مجھے سمپل سے جو ہے وہ دال والے پراتھے بنانے تھے نمکین روٹیاں بنانی تھی جس کے لئے میں نے آٹا جو ہے وہ صبح ہی گھون دیا تھا اور اس میں میں نے کتی بارہ پر اس ساتھ شیئر کیا تو اس لئے میں نے اس کو زیادہ ریکارڈ کیا ہی نہیں بس اس کا آٹا سمپل سے گھون کے رکھ دیا اور جب میں جم سے آ جاؤں گی تو پھر میں پراتھے ریڈی کر لوں گی اچھا یہاں پر جو ہے نا میں ایک گھنٹہ پہلے گھر آ جاتی ہوں ایک بجے میرا آف ہو جاتا ہے اور ماما تقریباً دو ڈھائی بجے آتی ہیں تو بس یہاں پر جو ہے نا جیسے یہاں میں نے چینج وغیرہ کیا اور فٹا فٹ سے یہاں پر مزیدار سے پراتھے بنا لیتے ہیں سمپل میں نے آٹے کے اندر دال تھوڑے سے سپائیسز پیاس دھنیا پدینہ ہرے مرچیں یہ سارا کچھ کہ آٹے میں یہ بنیں گے آٹے میں دال گوندی جائے گے اور پھر یہ والے پراتھے بنیں گے تو ہمارے کے لیے ہمیشہ جب بھی دال بنے تو زیادہ اس کیا کر کے ہی بنتی ہے خیر یہاں پر جو ہے نا میں نے فٹا فٹ سے پراتھا بیلا اور یہاں پر میری سسٹر میری ہلپ کر آری تھی ان کو سیکھنے میں ان کو فرائے کرنے میں کیونکہ یہ آٹا کافی زیادہ میں نے گون لیا تھا اور میں زیادہ قانٹیٹ میں گون لیتی ہوں اور سارے پراتھے بنا لیتی ہوں جتنے ہم سے کھایا جاتے ہیں اتنے کھا لیتی ہوں پھر باقی جو ہے وہ میں بانٹ بھی دیتی ہوں آگے پیچھے یا بچوں کو جیسے بھی ہو کیونکہ یہ دال کافی زیادہ تھی اور آٹے میں پھر میں نے ساری گون لی اس کا رکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اگر یہ آپ رکھ لو خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر دال ایڈ ہوئی ہوتی ہے اور ایک ٹائم کھا لو پھر کوئی دوسرے ٹائم نہیں بھی کھاتا تو اس لیے نا میرا یہ تھا کہ یہ فٹا فٹ ختم بھی ہو جائے جتنا سارا میں آٹا گوند ہے وہ پک بھی جائے تو اس لیے پھر مجھے اتنا زیادہ ٹائم لگے اتنے سارے میں نے پراتھے بنائے اتنا زیادہ ہم تھگ گئے اور شکر ہے میں نے اپنی سسٹر کی ہیلپ لے لی تھی تو اس نے میرا کام تھوڑا آسان کر دیا تھا اور لسی اس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تو لسی ہم نے پہلے ہی ریڈی کر کے رکھ لی تھی ساتھ میں اچار ہو اور مجھے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ پسند ہے چینی والا دہی نمکین روٹیوں کے ساتھ کبھی لگا کر چیک کرنا آپ لوگوں وہ اچھا لگے گا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے وہ نمکین اور وہ میٹھے والا فلیور رہتے ہیں تو وہ بہت اچھا مزے کا لگتا ہے تو میں نے اس کو کھایا پھر میٹھے دہی کے ساتھ گھر والوں نے لسی پھی مجھے لسی اتنی پسند نہیں ہے بہت کم پسند ہے میرا نا اینڈ میں جب میں پورا گلاس پی لیتی تھوڑا سا میرا دل مطلب کہ ایسا گھبرانے لگ جاتا ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ کچھ کھا پی لیا ہو پھر اس کے بعد ہم لوگ نے یہ کھانا کھایا رات کے رائم ہم لوگ نے جو ہے وہ زنگر برگر کھایا تھے کیونکہ ہم لوگوں کو کپڑے واش کرنے تھے ہم دونے بہنوں نے کپڑے واش کی ہم تینوں نے مل کے اور پھر ہم نے سوچا کہ رات کا کھانا جو ہے ہم لوگ پھر باہر سے کھا لیتے ہیں کیونکہ اگر میں بنانے لگتی پھر کپڑے رہ جاتے تو اس سے ہم نے کپڑے واش کی بائی بائی